السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور اپنے مرس کا اچھا سے خیال رکھے رہوں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دیزی بٹ و لوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز ملے سب سے پہلے چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں دوستو آج آپ کا بھائی ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جی ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹھوڑ ڈیفرینٹ ہے آج میں آپ لوگ کو اپنے پیجن کا سیٹ اپ دکھانے والا ہوں جو کہ بہت سبسکرائبر کو نہیں پتا کہ میرے پاس ایک پیجن کا سیٹ اپ بھی ہے جو کہ میں نے شوقیاں رکھے ہوئے ہیں اور دو جوڑوں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ما شاہ اللہ کتنے زیادہ بچے نکل چکی ہیں اور دو جوڑوں کی بریڈ الحمدللہ ہم آپ پر بڑھ رہی ہے اور ہی طریقے سے ہم لوگ جو ہے آپ لوگ کو دکھائیں گے آگے آگے چل کے دوستو تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے میں یہاں پر ٹائم نہیں دے پا رہا اس طریقے سے مجھے کھولنے کا بہت شوق ہے کہ ان کو میں کھول ہوں یہاں پر بڑا فلوٹ ہے میں آرام سے کھول سکتا ہوں یہاں پر لیکن بالکل ٹائم ملتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر تھوڑا ٹائم دیا جائے اور پہلے یہاں پر میرا ایک فنچ کا سیٹ اپ تھا انشاءاللہ کبھی مجھے فرصت ملی جس صحیح سے میں نے فنچز کا سیٹ اپ بنایا ہے میں نے ہار نہیں مانی بلکہ میں بناتا گیا فنچز کا سیٹ اپ میں نے روکا نہیں یہ دن میں ٹائم ملتا تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا سنڈے والے دن میں اس کی صفائی کروں گا لیکن میری طبعہ تھوڑی ڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ لوگ کو چاہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ لوگ کو دکھائیں تاکہ لوگ جو ویٹ کرتے ہیں وہ جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ویڈیو یا ٹاپک دیکھنے کو مل جائے چلیے اب میں اندر چلتا ہوں دوستو میں کیج کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں پر تھوڑی سی گندگی مچھی کیونکہ یہ دانہ بہت اڑاتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں سنڈے وغیرہ یا پھر کل وغیرہ جمعہ سے پہلے پہلے اس کی میں صفائی کروں گا اور یہ کہ دیکھیں آپ لوگ میرے ماشاءاللہ ہائی فلائر کتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ اڑنے والے اور آسمانی کبوتر ہیں دیکھیں یہ بہت زیادہ اڑنے والے اور آسمانی کبوتر ہیں لیکن میں ان کو اڑاتا نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک بار ایسے اڑ گئے اگر یہ صبح اڑ گئے تو یہ شام میں اترنے والے کبوتر ہیں جن کے پاس ہمیں لے کر آیا تھا وہاں پہ بازیاں لگتی تھی اور یہ اسی طریقے سے صبح اڑتے تھے اور شام وغیرہ میں اترتے تھے اس کی وجہ سے میں اڑاتا نہیں ہوں کیونکہ جب میں اگر نہیں ہوں گا اور یہ شام کے ڈائم نیچے آئیں گے تو ان کو یہاں پہ بلی کا استقبار ملے گا کیونکہ یہاں پہ اتریں گے تو یہاں کنین بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں اس کی پنجرے کے چھتکیوں پر بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو یہاں پہ بلی کا زیادہ خطرہ ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کن دو پیار سے کیونکہ جو ہمارے ماشاءاللہ سبسکائبر ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں پاس ایک پجن کا سیٹ اپ بھی ہے کیونکہ شوق جو سب چیزوں کا میں کرتا ہوں تو دوستو یہ میل ہے دیکھیں یہ میل یہ میل ہے اور اس کی فی میل یہ ہے صحیح یہ فی میل یہ میل اس کے یہ بچے ہیں ایک دو اس کے بیچے تین یہ چار چار بچے اس کے ہیں اور دو بچے ابھی اس کے یہ رہے پاچ چھے بچے دوستو اس کے چھے بچے ہیں ماشاءاللہ ہیں اور یہ بھی تقریبین بڑے ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے اس جوڑے سے میں نے ماشاءاللہ چھے بچے بنا لیے تو آپ لوگ دیکھیں یہ سارے جو وائٹ وائٹ سے لگ رہے ہیں آپ کو سب اس پیر کے جوڑے ہیں سب اس پیر کے بچے ہیں یہ میل اور یہ فی میل بہت ہی آسمانی کبوتر ہیں اور ان کی بچوں یہ کو اٹھان بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ زیرہ کبوتر ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے بچوں کیوں اڑان ہیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ لال آنکھیں فل اڑنے والے کبوتر ہیں اتفاقین یہ دونوں میل ہیں اور انہوں نے آپس میں جوڑا بنا لیا میل میل تو اب میں آپ کو دوسرا جوڑے کا شوق کرواتا ہوں جو کہ جس کے کالے بچے ہیں تو دوستو یہ ہمارا دوسرا پیر ہے یہ میل ہے صحیح یہ میل ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا گہر ہے کلسروں میں یہ میل ہے چھابدار یہ میل ہے اور یہ اس کی فیمیل ہے صحیح اس پیر سے ماشاءاللہ ایک بچہ یہ رہا ایک بچہ یہ رہا اور ایک بچہ یہ رہا ایک بچہ یہ رہا ایک بچہ یہ رہا اور ایک بچہ یہ رہا توٹل ایک دو تین چار اور ایک نیچے پانچ اور دو بچے اس نے چھے سات ہو گئے تھے آٹھ نو بچے آٹھ نو بچے اس میں سے ماشاء اللہ میں لے چکا ہوں اس جوڑے سے تو آپ لوگ بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارے یہ کبوتر ہیں تو فنچس کے علاوہ بجیس کے علاوہ مجھے پیجنس کا بہت شوق ہے اور کیونکہ یہ پیجنس ایسے ہیں کہ میں گھر میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ گندگی آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں ان کو گھر میں نہیں رکھ سکتا مجھے بننا مجھے اڑانے کا بہت شوق ہے ان کو لیکن اڑانے کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ پہلے میرے ایک فنچس کا سٹ اپ لگاوا تھا کبھی وقت ملا اور مجھے ویڈیو مل گئی پرانی تو انشاء اللہ میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گا اور پوری اس کی کہانی بتاؤں گا کہ میں نے یہاں سے کیوں ختم کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ جوڑا ماشاء اللہ ان کو تھوڑا سا دانہ دیتا ہوں اور پھر میں نگلتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہم لوگ کی پیٹیاں لگی ہوئے ہیں یہاں کی پوری سیٹنگ کرنی ہے مجھے یہاں پہ انشاء اللہ ماشاء اللہ کافی زیادہ کبوتر ہو چکے ہمارے پاس ٹوٹل چار دو چار کبوتروں سے میں نے یہ سارے کبوتر بنائے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی یہ کہ جلد اس پنجرے کو ہم نکال کے توڑ کے باہر پھیک دیں گے اور یہ ختم ہو چکا ہے اور تقریبا ہم لوگ سائڈوں میں یا سامنے کے سامنے ہم لوگ انشاء اللہ پیٹیاں لگائیں گے اس کی اور جو ہیں یہاں پہ جو بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کے پیر لگائیں گے اور پھر یہ کہ اضافہ کافی ہو جائے گا اور انشاء اللہ ان کو میں جلد باہر کھولوں گا بھی ان کے پرور کٹ کے میں انشاء اللہ باہر کھولوں گا ان کو اور ایک آج دو بچے جو ہیں میں یہاں پہ اڑا کے ان کا شوق کروں گا کہ دیکھتا ہوں کہ چھٹی آلے دن کھولا کروں گا کہ ان کا کیا ہوتا ہے یعنی اڑتے کیسے ہیں یہ واپس آتے ہیں کی نہیں آتے یہ تھے ہمارے آج کے کچھ کبوتروں کا سینڈ دوستو میں امیر کہتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈی پسند آج ہوگی اور آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے کبوتر کیسے لگ رہے ہیں اور یہ کون سینڈ اچھل ہے آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے کیونکہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کبوتروں کی شوقین بھی ہوتے ہیں اور میں ہوں تمام بڑس کا شوقین ہوں میں نے یہ نہیں صرف انچہ رکھ لیا یا توتے رکھ لیا تم ان کو شوقین ہوں تمام بڑس کا شوقین ہوں اور یہ بیرہ بچپن سے میں پاس کبوتروں کا شوق میں کر چکا ہوں اور یہ دوبارہ سے میں نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا ہے لیکن ان کو ٹائم نہیں دے پاتا جس طرح کے ٹائم دینا چاہیے اور لیکن میں دانا پانی جو ہے ان کا پروپر کرتا ہوں اور ان کے اچھے انشاءاللہ یہ کہ جو کچھ میلز نکلیں ان کے لئے فیمیلز لے کر آنی ہے اور کچھ جو فیمیلز ان کے لئے میلز لے کر آنے اچھے سے تو انشاءاللہ یہ کہ ہمارا کیج جو ہے فوری سیٹنگ کر کے پروپر کبوتروں کے یہاں پر شوق کریں گے اور انشاءاللہ میں جل جو ہے میں ایک ولوگ ٹائپ شروع کرنے والا ہوں جس میں میں اپنے ہر روز یعنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گا جو بھی میں کرتا ہوں اور وہ میں آپ لوگے دکھایا کروں گا تو آپ لوگ یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں آپ لوگ اس طریقے سے کروں کہ نہیں کروں دوستو یہ دیکھیں یہ میرے پوری کھلی جگہ ہے یہاں پہ میں کھول سکتا ہوں یہاں پہ یہ کمرہ بنایا ہے یہاں پہ ایک ہول سیل والے نے یہ کمرہ لیا ہوا تو اس کی پاپڑ وغیرہ جو ہے رکھے میں یہاں پہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا کام ہے ان کا اور پیچھے ایک سبزی والے کا ٹھیلہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو وہ یہاں پہ کام کرتا ہے یعنی اس کی پیٹیاں وغیرہ رکھی بھی ہوتی ہیں تو یہ میرے پہ کھلی جگہ ہے پوری میں یہاں پہ یہاں روز نہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ پوری کھلا ہوتا ہے پیچھے دیکھیں میرے فلیٹ ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوں گے اگر اوپر چلا گیا تو میں اس کو آس پاس دیکھ نہیں سکتا کہ یہ کدھر گئے لیکن انشاءاللہ ایک کبوتر کا ایک دو کبوتر کو شاپ کریں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ واپس آتے کے نہیں آتے شیک کریں گے اور آپ لوگ کو بھی امید ہے کہ پسند آئیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیل میں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے نیکس ٹوپک کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ